بہر بارستی سلامتی واسکتے میں بار بار متعدد مرتبہ یا گزارش کی تھی ہے کہ شہن شاہ کائنات کا فرمان ہے کہ سادھا ناس سنے بیت سلبات جہن نہیں پڑی ان سادھت جفا تھا حدیث ہے جدت اہل سنت عمل پیرائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور آتا ہے چلو فضائل مسائب دے ویچی باواز اگلاند نہیں پڑھ سکی دی دیل اچھا پڑی کم کم فضائل یا قصید نام پاک اگر آند ہے تو سلوات نہ پڑھنانا مجرے میں کیونکہ فرمان جو ہے جو سلوات نہیں پڑھی نام پاک سنکے ہوں جفا کی تو بھائی بلال صاحب قصیدہ پڑھ دے پہل جو نام پاک بار بار پاک دواب دے آندے پہ ہیں اور سادھے ایک کاندھتے جون بھی نہیں پڑھتے کہ کیشہ شعور اچھ نہیں کہ کہیں ہکھ بھرا کو اگر مالک شعور اطاف فرمائے تو شعور اچھ دے دیتنے تو اندھا ہکھ پڑھ دے بھرا مچ منڈاوے اگلہ سا دے اگل تی میں ہی ہوئے تے ادھے بعد شعور ایک آوانیت بات ذمہ واری اگلے بند دی چھی رہی تو میں بار بار تک نہ کرا ہاڈ سٹر لیکن نقصان تو ہاڈا تیلا پیان دے یہ مستدر آتا تو جی گزارتے ہیں کہ میں ایک ناظم تو آتا آغاز کر رہا ہوں میں ہون مکمل ہوں تے لکھی ہون مسئلہ یہ ہے کہ زبان عالم یہ کہہ رہی ہے نیا کوئی انقلاب آئے ہر شئے ہر سخت ہر فرد ہر لو ہر چیز آخر یہ زبان عالم یہ کہہ رہی ہے نیا کوئی انقلاب آئے جہاں کی پوڑی عقیدتوں پر مچل کے تازہ شباب آئے جہاں کی پوڑی عقیدتوں پر مچل کے تازہ شباب آئے زمانے پر ظلمتوں کی شب کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں انہاری راستے موٹے پردے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں ردائے ظلمت جو چاک کر دے وہ عدم کا آفتاب آئے وہ عدم کا ہے کسی اقتدار کہتی بشر کی ہے اولی ضرورت انسانیت پہلی ضرورت ہے کیا جو مالک کے اقتدار حق ہے وہ بن کے تعبیر خواب آئے حضور اکرم سے عرش پر بیٹھ کر جو پردے میں بولتا ہے حضور اکرم سے عرش پر بیٹھ کر جو پردے میں بولتا ہے وہی خدا بند عرش پرسی جہاں پہ آپ کے نقاب آئے حضور اکرم سے عرش پر بیٹھ کر جو پردے میں بولتا ہے وہی خدا عرش پرسی جہاں پہ آپ کے نقاب آئے جو تور کی خلوتوں سے دیتا ہے اپنے احکام انبیاء کو جو تور کی خلوتوں سے دیتا ہے اپنے احکام انبیاء کو وہ قلب عالم کی آردو ہے وہ اب الٹ کر ہجاب آئے بکاولِ قرآن روزِ محصر ہر ایک میں جانا ہے پیشے دھابا خالق تو سامنے ہر کہیں بیشی ہے جو عدن کا کردگار آخر ہے اب تو لینے حساب آئے ہزار ہزار سدیوں سے جملہ مظلوم ظلم کی دیتے ہیں دعائی ستم رسیدوں کے اس تغاثوں کا اب تو حتمی جواب آئے ہزار ستم رسیدوں کے اس تغاثوں کا اب تو حتمی ہزار قطر و غارت کا دور دورہ بشر ہے اب امن کا پیاسا الست کا دل نوال ساکی سکون کی لے کر شراب آئے اردو ہوندی ہے نا کوئی اردو مقرر یا تقریر کرنا پہ ہونا باہوا داد ملوڑی ہے میں ایک تقریر ملوڑی ہے اللہ واحد کے نام حق پر خدا کی تظلیل ہو رہی ہے خدا کی تظلیل مٹے اقائد کی چیرہ دستی خدا بیلدہ جناب آئے مٹے اقائد کی چیرہ دستی خدا بیلدہ جناب آئے جو ممبرِ علمِ نورِ حق ہے جہالتیں اس پہ ہیں مسلط جو ممبرِ علمِ نورِ حق ہے جہالتیں اس پہ ہیں مسلط کو مالکِ دعوائے سلونی بشر سے کرنے کتاب آئے جہاں سے تفسیر میں مٹائے ہیں نقشِ قرآن اپنی رہے سے جہاں سے تفسیر میں مٹائے ہیں نقشِ قرآن اپنی رہے سے جو تازہ احقام میں ہیں جو تازہ احقام دی سنائے وہ بولتی اب کتاب آئے قرآنِ ناجکتی ضرورتیں مالکِ زمانِ دشمنانِ سلطانِ کربلا کا ہے راج شایہ کہ منتقم اب یزیدیت پر خدا کا بن کر عذاب آئے جہاں کی ہر چیز کے لبوں پر ہمیشہ جعفر یہی دعا ہے جہاں پہ پیغمبرِ ہدایت دعا قبر استجاب ناظرین جیری میں تازہ لکھی تو سامنے پیش کی تھی ہون میں گزارش کر رہا کہ سادے مجالس جڑے ہوندے ہیں انہاں دا مقصد کیا ہوندے ہیں جڑے حضرات صرف مجلس انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں سے داخلی ہیں وہ اپنے دورتیں انہوں نے جیمے جیمے ہو سی اپنا مدعہ پیش کرے ساکتے ہیں کچھ لوگ جڑے یہ سادے اجتماع ہونے انہوں نے اجتماعات میں میں انہوں سے سمجھنا کہ اپنے مقصدیت کو بھی آگاہ کتا بنیے کیسا کٹھے کیوں کیوں انہوں نے فائدہ ہے جو ایک تک گاہل بھول گئی وہ گاہل بھول گئی تا معاملہ غلط تھی گئی پچھلی دفعہ میں گزارش کر رہا کہ پچھلی دفعہ ماہ رمضان دلیر دہا کا گزرہ جتنے دوست احباب آئے آمیر صاحب انہوں نے میرے یہ ڈسکس تھے وہ اے بیان کے سارے آج کتماع روزہ ہے بھائی بیان کے لئے پانچ بار روزہ ہے چلو باقی پنجی رہ گئے پانچ بار یہ نظریہ ہر پہی داتا آئی کہ ایدہ بھی ہر پہ کوئی جامعہ چھٹ گیا میرے صاحب در بھی ڈسکس تھے اپنے میں بھیڑی ہائی کوٹھوان سارے جنے بھیرا آتا ہے اپنے کجائے لے بھیرا دے تو اندھے بعد میں ہی نے کوئی کہا میں کہہ بھیرا ہو ہکتا انصاف نہیں کروں کیمبل پوری حضرات بھی موجود میں آکیا میں آہدہ کیمبل پور ٹیلی فون کرنا کہ میں ہفتے تھے بارہ وقت پہنچا اے آکے انتظار کرنے سڑک دے کترائے چار کلومیٹر ہے سڑک سے مارکہ انتظار کرنے کہ انہا آمن ہے بہلے انتظار کرنے جیسے انہاں در روڈین ہے وہ انتظار مچ آئے ہم سڑک دوتے انہاں ہمیں چھٹو کرو گا دو تب کے موجود ہیں ہیک ہیک اے سو چلت مصروف ہیں کہ دیو شریفن یہ بارہ ہفتھ تھی گئن ہفتھ دو تھی گئن آجاتہی نہا ہے جیسے انہاں دی پشے مانی پریشانی دے گئے جیسے اضافہ دے گئے کچھ انہاں دے بگار انہاں آل ہیں جنہاں دے سوچ اے ایک مکہ آتے کھا رہت ہوا سمجھے اگر وہ دیر نہیں رہتی رہ گئے تو دیر یا آخری کمنا تک جیرے انتظار اے چلو آدم تھوڑا جا دیر مطلب اجھے کنیا چنگی گال ہے جو جنہاں آمن ہے جو جنہاں دے گھنٹا کھڑے جیسے گھنٹا کھڑے مکہ آدھا کہ میں جامت اچھا انتظار کرانا ہے آخر شاہن شاہے آئنات دی اچھا دے ہنگے ایک لمحے میں جو جو وقت گزریا سالی پشے مانی بندھیا کہ مالک اجامی کھایا پشکل کرنا ہے اجامی کھایا پشکل کرنا ہے اجامی تاہی کے مارمکان موگ گیا پھر آگری دہا آگری دہا آگری موک گیا آسانی خوشی بھٹی میں دہا آگری موک گیا سالی مکوووہر سنے ملاک موک گیا آگری دہا پیدا کرنا ہے مجڑا مجلس تا مقصد جڑا ہوں دے نا میں لا تو آپ کو کوئی خاص ایلی حرورت میں تو قصیدہ سنوڑا وہاں با کنام نہیں مائے گو جابتا ہوں دنی لئے دنی لکھ میں بھیج گئیگ دنے کر ناکر میں بھیج گئی گئی جیڑے بھینا آئین پلے بن رائے لگا لے انہیں معلومة جو پیگ دیگا پیگا ہوں تیز دیگا اسا جماع تھے ہیں اپنے ساتھ کا مہردان دے مجال سے حقوق بیان کیتے ہیں انہاں حقوق دے زیمن میں ایک بھی ہا کہ اجتماعات کرو ذکر پاک دے جنہاں دے شہنشاہ کائنات تچسکہ ہو میں تاکہ انہاں دے زیر سے پاک چاری رہے ہیں اور لوگاں دے بچے یاد پاس رہے ہیں یاد تازہ رہے ہیں کہ حقوق دے بچے میں کہاں تو ایدھے زیمن میں اصحا ہے انتظار واسے میں دوران بھی انتظار دے کچھ پہلوں کہ جنہاں دے روشنی پاتی ہیں ہون بھی میں انتظار دے کچھ پہلوں تو اچھا مڈے رکھنا چاہاں کہ جنہاں پاسے کہیں بلاہ دا شعور نہیں مہدا اگر میں کو مالک نہیں دے تو میں اوپاستوری توجہ مبزول کراں انتظار جو شہنشاہ کائلات تھی انتظار ہے انتظار میں پہلے ہاتھ کر چکا کہ مشغلہ بے کاران ہیں تن پر وریدہ ذریعہ نہیں ہاتھ سہت راک کے بہے منجانا لائے کام نہیں انتظار ایک عمل ہے بھیگاری نہیں عمل ہے انتظار انتظار ایک عمل ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ شہنشاہ کائنات پر میں ملکے ایک انتظار جملہ میری امت دے احمال کنو افضل ترین عمل انتظار اتنا بڑا عمل ہے کہ جہنشاہ سامنے اے عالم مذہب تا کوئی بڑے تو بڑا عمل بھی آوے تو انتظار بے وقار ہو گئے انتظار اتنا بڑا عمل ہے اتنا بھرکور عمل ہے کہ جہنشاہ سامنے بے کاری تک تصور ہی مہار انتظار اے ہمارے موضوع تو مجاگی گا انتظار اے ہمارے موضوع انتظار اے ہمارے موضوع سوال کرنے ہوں میں انتظار اے ہمارے موضوع ایک مقدمہ ہے جو کم کنوں پہلے انتظار تیاری انتظار کہیں کام واسے میں مثال نہیں ہوں ہی ایک بندہ ہے میرے چاند دوست ہے وہ آکے آہ دن بھئی کال پانچ بجے اساں چھو ملتان پہ ملتان پہنچ بجے اساں ملتان پہنچ بجے اساں چھوٹا کیا سفر میں کتر پیش چھوٹا کیا سفر میں کتر پیش میں اون دی مناسبت نال پہلے کم کرے ساں تیاری کرے ساں کہ جیڑے میں نے وہ کافلہ آوے جنرال دوستان دی پارٹی آوے تو میں آن رہی تیار ہوں انتظار اے نہیں جو میں ہاتھ کے ہاتھ راکے پہنے میں کیڑے میں آسلتے میں کچھ آئی چاہیے وہ ٹوڑے کی دیوے ساں اے انتظار نہیں بلکہ اون دی مناسبت نال سفر کی مناسبت ناما بریف کیس کی آر کر آیا اپنے کپلے جیڑے او بیٹھ رکھا ایک چھوڑا نو جل ترائیل یادے باتے میں نے ترائیل جوڑے کپلے نجل رکھا نال سوڑے جیڑا میں انتظام جب تک مکمل انتظام نہ کر گنا ہوں نہ ترائیل یادیا ہوں کوتھ وقت تک میں آرام نہیں کر سکتا ای شاید درمیانی وقت بچ میں کم کی تھی ہوں بکفہ انتظار سمجھیں کس سے آمن والے وقت واسطے اپنے آپ کو تیار کرنا کیدہ نہ ہے انتظار اگر یہ سفر کوش طویل ہے جو آپ سے دائر میں نمزب آری تھے انہاں بجنے سفر رجعہ لمبا ہے تو پھر انہاں کو وقت لیتا گیا بھی بنجنہ ایران کے ایرانے شاہ میں مہینے ترائیل لگ دے ترائیل مہینے تیاری بھی آج میں اوڈ فضل نڈہا بلی آنکھے شام دے نو اپنا پانچ بلی آسام دے کو آکے چاہ گنے دکا اپنے آلے ہاتھ ہے اور اوڈ اتھا ہی آدمی باسٹے مسئلہ ہے کو کونگو سوڑے نوکروں گھن کے پانچ بلی تک بھی ابتی بیس ترابی کیفیت دیکھو اندھی بے پیار ہی دیکھو اندھی بھاج جاؤ دیکھو کہ مہینے ہونے پیسہ بھی چاہوڑے کتھاؤں کتھاؤں کپڑے بھی دعا کے انہوں کو مستری کرا کے انہوں کو ہداب نہ رکھنے باقی سما اندھی مناسبت نا کیوں کو سفر لنبا ہے اندھی نوازتوں نے تیاری کریں اچھی خاصی لمبی تیاری کریں مرگاہ چاہے گا نہیں پیسہ مرگاہ چاہے گا مرگاہ مرگاہ کہیں سفر کی تیاری تو آپ اگر نہ ہوتا لکھا مستو راہت نہیں ہے تو پھر اس ترابی کیفیت اپنی پتہ دیکھیں اپنے بے قرار ہیں جب تک کہ اپنا انتظام مکمل مرگاہ بے قرار نہ رہا تو جتنا سفر تبین ہوسی جیسا کاروان دلات انسان کی شرکت ہوسی ان دی مناسبت نہ رہا انسان عمل کرے گئے ان کام کرنوں پہنے جیڑی تیاری ہوسی ان سفر دی مناسبت نہ رہا اتاریت آدمی تیاری ہے سے کہ میں امریکہ یورپ کہیں دینا وزیرانا بندہ گاہ بندہ گاہ بندہ گاہ ملنا انگریزہ اے بندہ کوشش کریں اپنے بس بھا میں بیٹھنی پوے بیٹھنی پوے بیٹھنی پینٹ شرٹ گن سی تو وزیرانا جو میدہ پیاسی ہے ان دی مناسبت نہ انگریزہ لانے کو لباس اپنا ستھنا جھیڑا خردہ ہو سی اپنی پنی جو گا لباس بھی اچھا گن سی اور نارزاد سفر بھی معقول گن سی بڑے بڑے ہوتل بڑے مہانگیں بڑے ہوتا ہے بڑے ہوتا ہے بڑے ہوتا ہے تو اے حساب مطابق انتظام جیڑا یا پتوہ انتظام یاری دور ہے اے ہوتا فرد انتظار داما اس ساتھ کے لئے شاہد منتظر ہے ایک میں مثال ہے وہ ایک چان اف کنیٹی کے دور دے بیچے بڑا دلچاس لتیفہ جہاں پڑت کی ہے جیڑا حضرات وہ کراچی دہے کہاں اسی جاتا بشیر سارپا سارپا جاند میں سمجھتا ہے جاتا ہے یہ 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 سمجھا ہے اپنا بشیر جاتا ہے اوہ کراچی دہائی اوہ جناب اچھتا ہوا نکلیا کو کنیڈی دی بیگم جیکولین وغیرہ اوہ سے اوٹھتے کڑا ہے سہرہ شہرہ کڑا ہے اوہ کو دعوت نہیں تھی گا بے تو سارے وائٹھا ہوسو جو کہیں لے آپ ایک جاتتے بنیے وائٹھا ہوسو جو بھارتا ہے اوہ سے انہوں نے انہوں نے دعوت نہیں تھی ترائے وہی میں تو وہاں انہوں نے ٹریننگ دیتی بابت ہے اوہ تھا بڑھنا کی میں انہوں کو سلام کی میں کپڑے کیوں جے ہوسن توفے جو کہ انہوں نے پیسے کے انہوں نے دیکھو اوٹھائی توفے جو کے پیسے کہ عجوب خان ہو کوئی دیم دا ہار گنوارتا ہے جنہوں نے انہوں نے اٹھا گیا انہوں نے توفہ تراغ دیتا تی کو تجنہوں نے ہار نہ جائے دی چھلچی نہیں کرکے انہوں نے پریشر ہارن سوڑے ہی گائے تو ارج کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جیڑے قسم دا سفر در پیش ہو دے اون دی مناسبت نا جیاری کرنے دا جوڑا باکت ہوں گے اون لمحے کو آکھا ویدے انتظار دا لگتا انتظار مطلب یہ نہیں کہ بندہ خوابے خرگوش یا مذہبیاں گھنے چادر تانکے نہیں اسہاں جیڑی ہیں اسہاں ہی کہ شہن شاہ کائنات میں مقدس کارواندی ہم سفریدے انتظار بکھے ہیں کہ مالک ذات اپنے مقدس کارواندے نال آمین پاک بیڑے تے ساکوی سوار کر کے نال کھنڈے ہونے بلکل صحیح سمجھئے لیکن اندھی مناسبت نا جیڑی اصطیار ہی کرنے ہیں کیا اصطیار ہی کرتے ہیں کیونکہ اون کارواندے میں ہر ہر متقی ہوسو پرہیزدار ہوسو پاکت آمن ہوسو چملہ سسوسیات حسنا سسائے سے حسنا جے رہے ہیں اندھی میں موجود ہوسو مجھے سمجھے نہیں جو جو ٹھک پلے دلاؤسی لو بچ زبان نہیں کریں ہوسو کارواندہ بندہ کوئی ہو جانا ہوسی کہ کہ وہ دھکا لائے کوئی تا سوا سلواندے زبان کی کوش نکلے گیا مجھے اس کے دلاؤں آپ سمجھے کہ ساتھین مہا بنے مہاول دے میں چلے کے کہیں کہ کوئی اگر قدارہ خاضر بھول چک کے موڈا رہے لگے زیوان مندے دے زبان جو کچھ نکلتا نہیں کیا اے این کار وہاں دیکھا ٹھٹھٹوران دے لائے کے اون پاک کافلہ جو پاک اور پاکیتا ہوں اون کافلے نال اصحا کرنی ہے شرکت اندھے بیت ہر شخص چفاکش ہو سی مہنتی ہو سی پاک کتامن ہو سی اے ساری چیزہ اندھے بھی جملہ سیاد کے ہاں سے جب تک پیدا نہ ہو ہوں کارواند میں جو شامل نہیں چی سکتا اندھے گاتے نہیں لے پھرکار چمجھا نہیں تو اپنے اپنے اندر کارواندی مناسبت نال کیا تیاری کی تھی اگر تیاری نہیں کی تھی تو کیا سا انتظار ہے چاہیں اور پھر اصحادی جیلی سوچ اپنے اندر اوٹھا تن پروری دی گنچائش کوئی نہیں چوری آلے مچندی لوڑی کوئی نہیں سمجھے جیرا تن پرورے آیاشے آرہاں اندھی تک گنچائش ہی کوئی نہیں ہوں کارواندے اندھی بجائے ہیں کہ جر شاہن شاہ نے انقلاب کھنام نہیں دنیا دھتے اصحادی سمجھے کہ مزے کرے شکشیف کے نازل بسارہ کام آب کرے سے اصحادہ کھا بھی کہ کھٹے ڈکار نے اوڑنڈیا کو کام سرکار تے آئے چھنکا سمجھے دشمنان تلوار لڑا ملی پہنے اوٹھا اپنے سیوے کو سپر کرنا پہنے اوٹھا چاندی بازی لامنی پہنسید ارہاں سارے کام جڑے آگے اندھا آپ کرنے اصحاد سمجھے اصحاد بجی نہیں کرنے اندھا ایک انقلاب کھنا مطبئے نہیں کہ توہلے سامنے شمر و یزید کو پکڑ کے پیش تکنے بجی نمی کرو کی طرف دھاپنا مار لڑنا آوانی انا جفاق اشکاون دنال آمر صاحب ترکار تجھلہ ایک مقام تھے کہ میں دیکھ رہاں دھجلے تھے کنارے لشکر ابلیس دنال ایسا شدید چاند داری ہے کہ میں مومنین کو پسپاہ ہواں دیکھ رہاں مومنین تا لشکر پسپاہ ہو کہ ایسی حال پر آگے کہ انہوں یہ کوریاں پاہ پانی دیتے ہیں دجلے پچھا جھٹ دیں ہٹ دیں ہٹ دیں ہٹ دیں اتنے ہٹ گئے ہیں تو دجلے دے پانی دیتے ہیں کہ انہوں یہ کوریاں بول گئی ہیں اتنی شدید جند ہو سیتا ہے اور انہوں نے بعد مظلومین تا التقام ہوں نے جڑھا جانتی بازی نہیں رہا سکتا وہ کیا منتظر انتظار ہے کہ پھر اپنے اندر جذبہ بتا کرو کہ ایک مجاہب تے اندر جی نے جذبہ ہوگا ایک سپاہی تے اندر جی نے جذبہ ہوگا ایک جذبہ اگر جہاد تے شرائط نے نامتنبال ہے تو پھر اس ہم کارواناڈ ٹوران دے قابل میری گاہ سمجھا دی پہی تو آپ کو باقی سارے وہاں داد بھی لانا لے تقریرہ بڑیا کرے سرے لیکن میں جڑے موضوع کے جانتے ہیں تُسا دیکھو شاہن شاہد مغربی دنیا نے جو نام لیتے خطاب لیتے ہیں کینگ آف تینر نیسٹر دامس وغیرہ اور مدر شریٹن اور انہاں لوگاں نے جڑے شاہن شاہ کو نام لیتے انہاں لیتے کہ کینگ آف تین رہے ہیں دا سکتا شاہن شاہ آزما جہدے لشک کردے ہک اک سپاہی کا اتنا روب ہو سی جو اجا او ہک مہینہ دی مصافت دشمن کو ندور ہو سی انگر دل لرے رہے آنکہ دشمن کا جڑے آم مطلب ایک مہینہ دے مصافت اگر منزل بے منزل رکھی بنیے تو آٹھ سو اسی میل کا ملکہ فاصلہ بند ہے آٹھ سو اسی میل اجا دشمن کو ندور ہو سی آٹھ سو اسی میل اگر دی کارٹی نیوٹی رکھے بنیے کو سفر مسلسل ہو تو پھر پندرہ ہزار میل ہو سی ساڑھے پندرہ ہزار آٹھ سو چالی پندرہ ہزار آٹھ سو چالی میل اگر دشمن کنو دشمن کنو دشمن کنو دور ہو سی اوندہ روب اور دب دباہی سپاہی دا اتنا ہو سی کہ اوندہ دشمن دا فیپلا فیپلا کم دا پیا ہو سی کتنے میل دو پندرہ ہزار میل کم تو کم ساڑھے آٹھ سو میل کتنے دور ہو سی آسانی سورہ دی ہاں یہ ہوئے کہ اندھر بیٹھا ہو یا ہی دشمن جڑا ساڑھے گروہی ہو نا بھری جہاں سانا ہی دوتے روب نہ ہوئے سبحان اللہ سلسکر دیر دشکری ہائے نہیں نارے ماراں دیگار نہیں سمجھان دیگار نارے ماراں دیگار نہیں یہ تو میں سب تولے سامنے گزارت کرنا پیا کہ آپ نے اندھر مددہ میں تکریر کر کے گوپتگو کر کے اگر نیمار کئی ملے تو میں بھائی دل بھائی کو گھر کی میں کئی ملے سوچی نے جو ہون کوئی سمجھا ہواں دیگا ہل بات کرنا ہے ہی دیسی جو اتنی برد دم چکیے دماغان دوتے جو سادے تکریر دیگر میں اونکنے پکھار سنو یہ جیڑے لے سورتحال ہوئے آدمی بات دل تھی بند ہے جیڑے لے اثرت ہے کوئی لیکن پھر بھی یہ سونی دے جو اپنا ایک آدمی تکریر کرے دے گال کی اگر موزل آزان دے دے کوئی نمازی نہ آگئی تو کوئی آزان باندھ نہیں کرنے جائے کیونکہ کسی دی برائی دی بجائے تو آپڑی نے کیا نہ روکے کوئی اگر اپنی صلاح نہیں کرے دا اندھے پیش نظر مالک بیدار سے ہاتھ شبر روز دے رہے رہے ہیں کہ اپنا سلسلہ جو ہوتا چاری رہے ہیں کہاں کہ میں ہاتھ بہندریات ملے نصیب آلی گا سمجھا رہی میں جائے اندھے پیش نظر میں بار بار کوئی سامنے گزارش کر رہا کہ آپ سارے جنم سرکار دے چاہتے ہیں میں گز کوشش کرے سا کہ جو منتظرین ہن انہاں دے فرامین دے مطابق جو صفات بیان کی تے گئے وہ کیا کیا ہے میں انہوں نے چند کچھ تھوڑے جیو نہیں کسوسیات ہونے دے کیلے کے لئے در سفات ہے تو جیہاں اندھر آلے اپنے دشمن کو نہیں مار سکدا تو انتظار اے ہیں کہ پہلے جہاد اکبر اور جہاد اچھکرد جو مراحل ہیں انہوں میں جو گزرنا کو سیتا سمجھو کہ ایسا انتظار کھرانے میں جو مصروف ہیں کیوں کہ زونٹ نہیں ہے کہ نے بڑے ملزی کو مارا نفس یا مارا تو گھر مارا نہنگو اجدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا سمجھیں پہلے تو مارنا ہے یہ اپنے اندر آنا اور پھر خروج کے بواس کے جہاں انتظار ہے انہوں نے نیت کیا ہویا سے غلط سمجھے نیت کی نصیبی ہے نیت اے نہ ہی جو مالک کی حکومت تا سی پہ اقتدار جو اسی مالک تا پہ اصلا جنہی ایک یا کسنا کرسے ساری آپ کی حکومت تا سی کون کو چھڑا لائے سمجھئے مجھے کرے سوں ایس کرے سوں یہ ہوتا سب ہو رہے نا سارے تو بھی آئے مجھے کرے سوں مجھے کرنا لی نیت کے بارے ابو بصیر نے عرض کی تا شاہن شاہدی بارگاہ امام سادق علیہ السلام نے بارے تو ابو بصیر نے عرض کی تا کا کاش بنی آباس راگتہانی بھی حکومت ہوئے اقتدار ہوئے شاہی ہوئے مومنین جڑے لکھا بات آئے پہ نزتہ کرے نا سادے اقتدار ہوئے حکومت ہوئے طالی ذات کی حکومت ہوئے مزے سادے ہوئے سمجھے سرکار فرمایا حیر فیاں بھی بصیر تو میرے آخرتی حکومت اپنے خواہشیں اپنی تک میل بستے چاہتے ہیں تو انہوں نے اقتدار ہی بستے چاہتے ہیں جو تیرے خواہش آتے نفس پورے تھی میں لذات دنیا دیتا چاہتے ہیں کتنا بڑا مقصد طلب کر رہا ہے کتنی گھٹیا نیت کر رہا ہے سمجھے مزے کے لڑتی نیت نہیں یہ میں ایک جماعت بیٹھ لے یہ بھی وہاں کا شاہن شاہ امام سادی قلائے تک او جنہیں آپس میں جو گفتگو کر رہا ہے کہ مالک تشریف گھنا سے آتے دعا کرنے سارے رل کے پاک گھا دی حکومتوں میں رل کے دعا تاجیلے فرج کرنے کے مسروف ہیں جو اثارے دشمن مسلحہ تلسیراتے اے ہی ٹلسین اوک سوک بات آئے پہیاں مختص فقر فاقہ سارے مسائے پہ جو مبتلا ہیں مالک آسی مزے ہو سن مزے لہذا رل کے دعا تاجیلے فرج کرنے کے لئے اپنے سکھا ہوا وہ واقعی کچھ پریشان ہان بھی جائی ہر بار دشمن دی تلوار انہوں نے گھر دینتے ہائی انہوں نے کوئی مجبوری نہیں انہوں نے واقعی دشمن دی تلوار لٹے کر رہی نام چامن یاو کھا ہے تو انہوں نے حسرت کر رہے ہیں تو شاہر شاہ نے انہوں نے جواب کیا فرمایا فرمایا تُسا فرور چاندے ہو آدھے ہونے تھی مزے کرے سے جی تو آپ کو ایک پتہ ہے کہ میرا آخری لکھتے جگر جنا دنیا تے تشریف گناہ سے تو ساکھ سالے پرمینن پر اچھلا چھلا کرو جیڑی نیت رہا تُسا کرنے پہلے انہوں نے تاجیل مت چاہو وہ ادھے سرکار کی پرمینن پر نیت کیا ہے انہوں نے جیڑی سرکار برمایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیتے جس وقت میرا آخری لکھتے جگر آسی انہوں نے لباس سادہ قدرہ ہو سا سادہ قدرہ بھوٹا لباس پسند کرنے نال جمی جوزی روٹی پسند فرمین سا سادہ غزہ ہو سا اور کئی کہل بغیر تر نتلوار دیں حوالہ نہیں دیکھ دیکھتے وہ غیر فرمین سا جیڑا شخص دے دل دے دنیا دیں زرہ پر آپ پر رغبت ہو سا انہوں نے دین تے چلنا ہوتا مشکل ہو سا وہ جنت نہ کرو ہاں پہلے اپنی اصلاح کرو کہ جلدے میں اگر دنیا دیا رغبت موجود ہے تو پھر اپنی موت دعا کیونکہ بغیر تلوار دیں حوالہ دیں انہوں نے یلاوہ تلوار دیں کہا نہیں کرتے کلام ہی خیر بھائیں تو سائے کیسے ہی کرتے ہیں سمجھا دیں میری گا یہ بہت عدی آدے ویچھ زیادت آدے ویچھ مختلف مقامات جتا تعلیم فرمائنے کے خروج طلب کرنا واستے جڑی نیلیت جڑے عدی آدے ویچھا دعا کو تعلیم فرمائنے کہ تُسا دعا کرو کیا کہ اللہم پروردگار کتاب کرو دورِ غیبت منتظرین سارے آپ فرمائنے اللہم انحال بینی و بینہ الموت جعلتہو على عباده کا حتماً مفضیاً فاقر جنی من قبری مقتدرین کا فنی شاہراً صحیف مجرد و قناتی ملقی دعوت و دائی دعوت دعوت فرمائنے کہ تو دعا کرو کہ اے میرا خالق ممکن ہے تیری ذات نے موت حلق فرمائنے اگر زمانہ خروج تے میری درمیان میں موت حائل تھی یعنی میں شاہنشاہ دے زمانے کو نہ پاسکا اگر موت حائل تھی تیری ذات نے حتمی قرار تھی کہ بندے مرنا ہے ایک قضاء و قدر دا مسئلہ ہے جو جاہر سال تے جاری گھومنے ہی گھومنے ہی موت آمنی اگر موت آدھی چاہے اور موت حائل ہو مجھے میری ہوں زمانے درمیان کہ میں آتا تو نہ پاسکا تو پھر میں اے چہدہ کہ جلل شاہنشاہ تشریف کے نامیں فا آخرینی من قبری میں کو قبر بچو ہی رنگلال باہر قدھائے کہ کفن شاہرن جی سائے سائے مجردن و قناتی میں کفن چھڑے دا ہویا اتھا حسد و جبے نیام تلوار ہوئے حقات جنیزہ ہوئے اور میں اہدہ اما لبائکہ لبائکہ یا وقی تلوار میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں مل آقا دعا کرو اے دعا کرنی ہے اے نیت نہیں کرنی کہ مزے کرنی ہے نیت یہ کرنی ہے کہ شاہنشاہ قدمج جان دے سو نسرت کرنی ہے اپنی جان قربان کرن راستے دعا کرنی ہے سمجھے سکھ میں شمشیر اور سنا جھر دی دعا کرنی ہے اید سمالی سرکار دے فرمائے کہ ہاں جیڑا آدمی ایہاں تک اپنے آپ کو منتظر سمجھ رہے اور ایہاں تک انتظار کرنے کہ مکمل طورتے اپنے طورتے تیارے پھر ہوندے واستے کوئی خندرہ نہیں بھاوے خروج دے دمانے کو پاوے تے بھاوے نہ پاوے اندھے آجنے سے فار کرنی ہے ہاں جیڑا ہوں دمانے کو بادل سی اور میرے لسکے چکر دے فار کرنے دے ہوئے انہوں دے سامنے رسکرے سامنے دیں گے اگر وہ شہید ہو سی تو پھر اسہ ذمہبار ہے اوہ شہدہ اے بدر دے بدلے گی تا آجنے ہکنے بے تمہیں ہاں 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 ذاتی لذات ایاشید ہی کاتر اے مقصد تلا بنائی کرنے اور تن پروری اور آسان نزاجی دائد مقصد ہی نہیں جفاہ تشیدہ مقصد ہے فوجی ذہن پیار کرنے اللہ امہ اکبال بھی آکھا آئے اگر آدمی اتھا دنیا دے لذات چھوڑے ہوئے یہ مالک دے آئے لذات کریں صبح اتھا ہون چھوڑے ہوئے تو انہیں روحبانیت خلاف لکھا آئے جیڑا ہوئی تھا مضربے فیٹان دے ہی موجود اگرچہ پاک ہے تینت میں راہ بھی تیری ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لئے اے اوہ پاکیز کی جیڑی اگھا دی سوچی مٹھی ہو جا کہاں لذتہ کریں تو اے اگرچہ پاک ہے مگر گناہ دی لذت واسطے ترس رہی ہے اب جائی ہے آتا دی دوسرا تسا نہیں کرنی جو اسا مزے کریں نیت سمجھا گئی ہے نیت سمجھا گئی ہے دوچھی بچائے ہیں کہ ایسا اپنے شہن شہد نسرت اور حمایت این واسطے بھی کرنی ہے کہ مظلوم کائناہ کہ جیڑی اپنے سلام انہاں دا رویہ درست میں غیر تقیر ہوندہ ہے انہاں کوئی گلہ شدوئی نہیں ہوندہ دے نگاہ یا وہ خیال جیلے اپنے جیلے ہننے انہاں دا رویہ کیا عید زمان دیوید میں آج دی مجلس کی ابتدائی مجلس ہائی میں ایک شہن شاہد ہی بارگاہ دیوید پیش کرنا ہے کسیدہ تو نہیں آگ سکتے افسوس تاکسو سکو آگ سکتے جنہا میں اوپیس کرنا چاہتا ہوں حالات جڑھن اوہ تھوڑے جب میں اگر آکھو تائمیں وضاحت کار کے دیب میں کسیدہ دیا لیا جنہ حالات نے میں کوئی شاہد آمادہ کی تا کہ میں یہ موضوع تے کسیدہ کہ پاک خاندان اپنا پاک گھر قربان کی تا چیڑھے مقصد واسطے انہاں کی تا اوہ مقصد دی کتنے حد تک اثر تکمیل کر رہے ہیں ہون شاہنشاہ کجلوگا دن کہ پاک خاندان دے روم آمین مجلسے الانکہ پاک خاندان دے تو انہاں دے سامنے اے کہ توہاری مضمونیت اور توہاری رویہ جو ایدو سے میں اچانس کر لیا شہن شاہ زمان شہن شاہ زمان شہن شاہ زمان چین چاہے رماں چین چاہے رماں کوئی مظلوم تم جیسا ہوگا کہاں کیونکہ ہر ظلم ہے تو جن پہ جایا جایا چین چاہے رماں چین چاہے رماں کوئی مظلوم تم جیسا ہوگا کہاں کیونکہ ہر ظلم ہے تو جن پہ جایا جایا چین چاہے رماں چین چاہے رماں چین چاہے رماں چین چاہے رماں کیونکہ ہر ظلم ہے چین چونہ شامیوں نے جکی تیرے نام سے کے دلیوں کو جامめ مل جل کے بی ملبی چین چونہ موسیقی 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 کہ تیرے رو برو شامیوں کے ملال ہوئے جو بیان کتنا افساد ہے کہ تیرے رو برو شامیوں کے ملال ہوئے جو بیان جملتا ہی نیا میں جہل فاد میں جو ہوا بیٹا تھا وہ سنایا گیا جہل چاہے رہا آپ مارکہ موجود ہیں بیان وہ ہو رہے ہیں جو دشمنی نہیں کیتا بیان وہ ہو رہے اور جملہ توہین آمیز ادفاظ میں جو ہوا بھی نہ تھا وہ سنایا کتنی بڑی بطل امیت ہے خاموشی لار دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سن کیتے ہیں انہوں نے بچا کیا ہے اگر اچھے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے بچا کیا ہے ظلم وافی ہوا مال نر کے لئے نظریوں میں تباوت ذرا پھر نہیں ظلم وافی ہوا مال نر کے لئے نظریوں میں تباوت ذرا پھر نہیں بیچ کاریاں بھی کھو تیرے اچھے داد کا بیچ کاریاں بھی کھو تیرے اچھے داد کا تجھ کو غیبت میں ہے دو رولایا ہے گیا ہے چین چارے زمان بیچ کاریاں